بند روڈ پر ربڑ اور گتے کی فیکٹری میں لگی آگ پر سات گھنٹے بعد بھی کابو نہیں پایا جا سکا رسکیو احلکار تحال آگ پر کابو پانے میں مصروف ہیں ارد گرد کے امارتوں کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے بند روڈ پر ربڑ اور گتے کی فیکٹری میں آگ لگی ہے امارت کو خالی کروا لیا گیا ہے جو کہ آس پاس ہیں ان میں آگ پھیلنے کا خادشہ ظاہر کیا جا رہا تھا بند روڈ پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر سات گھنٹے گزرنے کے بعد بھی آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیس محمد عویس سے محمد عویس سات گھنٹے گزرنے کو ہیں کہ ابھی تک آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں بلکل اگر دیکھا جائے بند روڈ پر ربڑ کی فیکٹری پر آگ جو سات گھنٹے قبل لگی تھی اس پر ابھی تک کابو نہیں پایا جا سکا البتہ تھوڑی بہت ڈویلپمنٹ ضرور ہوئی ہے جو بیسمنٹ میں اگر دیکھا جائے اس ساتھ زیادہ آگ بڑھ کری تو جو باہر تک دیکھا جائے گراج تک آ رہی تھی وہ اس میں تھوڑی کمی واقعہ ضرور ہوئی ہے لیکن دیکھا جائے تو ابھی بیسمنٹ میں جب ریسکوی کے ٹیموں سے ہمارا بات ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی دو سے تین گھنٹے لگ سکتے ہیں کہ تمام جتنی بھی آگ اس پر کابو پانے کے لیے تین گھٹے میں درکار ہیں اور جبکہ دوسری جانب میں آپ کو یہی بتاتا چلوں ابھی کچھ دیر پہلے ایک مزدور عمیر نامی جو ابھی تک لا پتہ ہے اس کی جانب سے ابھی کچھ پتہ نہیں لگ رہا وہ کہاں پہ ہیں اور اس کے اہلے خانہ اور اس کے بھائی یہاں پہ پہنچے تھے محمد بشیر ان کا یہی موقف ہے کہ وہ جب آگ لے گی تو اس کے بل وہ ادھر ہی موجود تھا کپڑے لینے گیا تو اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا اور ابھی تک اس سے رابطہ نہیں ہو سکا کال بھی کیا اس کا فون پہ بان جارہا ہے جس کے بعد وہ پرشانی کے طاعت کہ یہاں پہ پہنچے ہیں لیکن ابھی دیکھیں ریسکیو کی ٹیم اگر بات کی جائے وہ دس سے زائد جو یہاں پہ ریسکیو گاڑیاں پہ موجود آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ دو سے تین گھنٹے ابھی بھی ہمیں درکار ہیں آگ پہ کابو پانے کے لیے اور بیسمنٹ کا میں اگر بتاتا چلوں کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں سے آسانی سے جو ہے ریسکیو ٹیم میں اندر جا سکے ایک جو پیچھے راستہ دیوار توڑ کے بنائے گیا ریسکیو ٹیم میں کی جانب سے جہاں سے وہ پانی پھینک رہے ہیں اور آگ پہ کابو پانے کی ٹرائے کوشش کر رہے ہیں اور دوسری جانبی میں جو گیٹ ہے وہاں سے اگر دیکھا جائے وہاں سے بھی ٹیمیں دو سے تین ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں جو ریسکیو ٹیمیں جو آگ پہ کابو پانے کی کوششیں کر رہی ہیں اور دوسری جانبی آپ کو یہ بتاتا ہے چلو سات گھنٹے گزر رہے ہیں جس کے بعد اگر دیکھا جائے آگ جو شدہ جو بیسمنٹ پہ ہے اس کے باعث سے ان کی دیواریں فیکٹری کی اس میں بھی دیکھا جائے شگاہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں جو خطرے کی گھنٹی ہے اس کے علاوہ ساتھ ان کے دیکھا جائے کمرشیل ایریا تو تھا ہی لیکن ساتھ گھر بھی موجود ہیں دکانے بھی موجود ہیں جنہیں خالی کرا دیئے گئے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقع سے بچا جا سکے اور اس فرک جو ہیں دس سے زائد گاڑی ہیں جو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں اور ان کے سینئر افسران جو ہیں ریسکیو ٹیول ون ٹول وہ بھی یہاں پہ موجود اور فائر برگیڈ کے بھی وہ یہاں پہ موجود ہیں خود وہ آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا جانی نقصان سے بچا جا سکے آگ پر ابھی تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے ستاکھ گھنٹے گزرنے کو ہیں جبکہ ریسکیو ہلکار تحال آگ پر کابو پانے میں مصروف ہیں اور اردگرد کی تمام امارتوں کو خالی کروالیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا محمد عویس آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے